اکی سوڈینٹس، توڈایز ٹاپک ہوا ہے حضرت سلطان بہو شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو بےسیکلی بہت اپورٹن ٹاپک ہے اور اگر ہن کریٹر ورث ہم دیکھتے ہیں تو ہی وز بارن ان سکسٹین ٹوئنٹی نائن اینڈیٹ اوڈیٹ اوڈیٹ اوڈ تھی سکسٹین نائن ٹی وان تری سٹ سال کی عمر تھی پیدایش پند ایوان شورکورٹ زلہ جنگ اور اس کے بعد والد حضرت بازید محمد جنان و راجہ مروڈہ سرلانت شاہ جہان نے خوش ہو کے پنٹ کہرگان ویچ پنجہ ہزار بگے زمین بکشی جتہ آپ تھی پیدائش ہوئی اب ان کے بارے میں یہ بیسک ڈیٹیلز تھیں اس کے بعد نیکس چلتے ہیں تلیم و تربیت اگر ان کی ہم دیکھتے ہیں تو رمضان ویچ پیدائش تشام تکرمادہ دردنا پینا یہ ان کا ایک موجزہ تھا مڈلی تلیم والدہ دہت جتہ اطراف آپ اس طرح کر دینے رحمت بر حق رحمت حق باروان راستی راستی از راستی از راستی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ سیدھے راستے سے آئی اور سیدھا راستہ پھر سیدھا راستہ میرے تک آیا تو بسیکلی جو اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے یہ پنٹ بغداد حضرت حبیباللہ قادری دے ہاتھ بیعت لے گئے تو پھر خود کرامتہ ویچ ود گئے تو دلی جاگ حضرت عبد الرحمن قادری داکاسا پھڑیا اس کے بعد لکھتا ایک سو چالیس نظم تین اصر ویچ تیر لگ بگ آج تکر چانن وانڈری آنے این الفقرہ حجت الاسرار محبت الاسرار کشف الاسرار تو اگر آپ دیکھیں تین کتاب مکینڈ پہ جو کافی ہے وہ اسرار آ رہا ہے اور این الفقرہ چوتھی کتاب پھر سی حرفی جس لکھت نے انہوں نے ہمیشہ دی جاتی دیتی او سے سی حرفی سی سے کیا مرادتا ہے تیس جنہیں ویچ حروف تحجید دے ہر حرف ہیٹ دو چار شیر یا ابیات نے یعنی حروف تحجید یعنی علف بے تے اس طرح شروع کر کے اس کے نیچے تین چار شیر لکھتے تھے اور اس کتاب کو ابیات باہو بڑی مشہور کتاب ہے اس کے ذریعے سے یہ پرنٹ ہو چکی ہے چھاپے چڑھ چکی ہے مطلب پرنٹ ہو چکی ہے اب نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں تو ابیات پنجابی ویچ لکھا دی وجہ پنجابی میں کیوں لکھے انہوں نے مغل دور ویچ پنجابی تلیم درواج عام سی ان کا بیگرانڈ جائے بسیکلی مغل دور سے ملتا ہے ہو کی ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے ہو بسیکلی ہو یہ ہے آپ کے کلام کی نبایاں خوبی لفظ ہو ہے اس سے آپ کو یاد رکھنا بھی سان را جگہ ہو کیوں ہے ہو اس لیے ہے کہ ان کے کلام کے ہر لفظ کے انڈ پر جا کے ہو لگتا ہے جیدے تربیت ختم ہندہ ہے ہر بیعت ختم ہندہ ہے یعنی ہو کے اوپر ان کا ہر شیر ختم ہو رہا ہے اے ردیف تی شکل ویچ آندہ ہے لفظ باہو دے میں نے نال چلے شانہ حضرت سلطان باہو نے این الفقر ویچ مادہ اے نارکھندے شکریہ دا کی تاسی تو یعنی اپنی اسوسیشن جو ہے اپنا لنک جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑتے ہیں اور ہو کا مطلب ہے حق دم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر دم موجود اب اس میں اگر ان کے شیر کی طرف چلتے ہیں ہم تو سب سے امپورٹنٹ ان کے جو شیر ہیں اگر ہم ان کے شیروں کی طرف چلیں تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے ہے مرشدی اہمیت علیف سے شروع کرتے ہیں اس میں ہر حروف حجی تحجی اس کے اندر ہر حروف حجی کے تحت انہوں نے شیر لکھے ہیں اسی کو ابیاد کہا جاتا ہے ابیاد باہو کتاب بڑی مشہور ہے سب سے پہلے علیف سے شروع کرتے ہیں یہ کلام آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو یاد کرنا بھی سان ہے کیونکہ ہم عام طور پر تیڈیشنلی گھروں میں سنتے رہتے ہیں اکثر کلام یہ ٹی وی پہ اور ویسے بھی ریڈیو گرہ بھی چلتا رہتا ہے اب اس کا مطلب کیا جی علیف اللہ علیف کا نام شروع کر رہے ہیں واللہ تعالیٰ کی ذات سے چمبہ دی بوٹی چمبہ ایک پھول ہے ایک خوبصوردار موتیہ بھی سے کہتے ہیں عام طور پر اور بڑی خوبصورت دی بوٹی نماتا ہے مرشد من میرے بچ لائی ہو کہتے ہیں میرے مرشد نے میرے اندر جو ہے چمبہ کی بوٹی لگا دی ہے نفی اسبار تا پانی ملیا نفی اسبار سے کیا رہا ہے کچھ چیزوں میں انکار کچھ چیزوں میں ہاں اللہ تعالیٰ کے جب انسان احکام مانتا ہے یا شریعت یا طریقت پر چلتا ہے تو کچھ چیزوں سے پھریزگاری اختیار کرنی پڑتی ہے اور کچھ چیزوں کا اپنانا پڑتا ہے ہر رگے ہر جائی ہوں ہر رگے رگ سے کیا مراد ہے شاہ رگ نالی یعنی ہر نالی میں خون کے اندر ہر جگہ پہ اور جائی سے مراد ہوتا ہے جگہ ہر جگہ اور ہر رگ میں نے نفی اسبار دا پانی ملیا اندر بوٹی مشک مچایا مشک کہتے ہیں خوشبو کو جہاں میرے مرشد نے میرے اندر یہ بوٹی لگائی اس کی خوشبو جہاں جہاں پھولن پر آئی ہو پھولن سے مراد ہے جہاں پھولن کے اوپر پھول لگتے ہیں تو کہتے ہیں میری جہاں پھولن پر آگئی ہے یعنی اس بوٹی نے میرے اندر اتنی خوشبو پیدا کی ہے کہ میری روح جہاں وہ ترو تازہ ہوگی ہے جیوے مرشد کامل باہو اور اپنے مرشد کو دعا دیتے ہیں کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو کامل سے مراد ہے مکمل جے اے بوٹی لائی ہو جنہوں نے یہ بوٹی جہاں میرے اندر لگائی ہے تو پہلا جو ان کا ٹریبیوٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہو کے مرشد کو وہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں اس کے ٹاپک بنے گا مرشد لی اہمیت اچھا مجابی کے اندر پیپر تھیار کرنے کا اور اسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ٹاپک ہیڈزین کو ذہن میں رکھیں اس سے آپ کا ٹاپک ڈیورسی فائٹ رہیں گے یعنی آپ نے مختلف ٹاپک جمع کرنے ہوتے ہیں پیپر کے اندر آپ کو آلٹ لائن آتی ہے شارٹ نوٹ سنانے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے اور نیچے شیئر یاد ہونے چاہیے ایکسپلین ہم خود سے کر لیتے ہیں تھوڑی بہت اس کے پر ایکسپلینیشن ہے اگر میننگ پتا ہے اس کا جو تھیم پتا ہے کچھ ریاضت میں لگے رہتے تھے اور کہتے ہیں نہ میں جوگی ہوں نہ میں جنگم ہوں نہ ہی میں نے چلا کمائے نہ میں بھج مسیطی بڑھیا نہ میں بولانا حضرات کی طرح مسجد کے اندر چلا گیا نہ تسبہ کھڑتا ہے وہ بڑی بڑی تصمیعیں لے کے میں بیٹھ گیا مرشد سونی کیتی باہو تو کہتے ہیں جو میرے رہبر تھے جو میرے پیر تھے انہوں نے مجھے کیا کیا بڑا اچھا کیا میرے ساتھ ایک پل وچہ بخشایا ہو ایک پل کے اندر انہوں نے میرا کام آسان کر دیا تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹیچر جائے کہ اچھا گائیڈ جائے وہ آپ کے لئے بڑی سانیہ پیدا کر سکتا ہے اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے نوٹس کے ذریعے یا آپ کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کیا جائے جدہ مرشد کامل پھڑیا چھوٹے سب عذابے ہو جب سے مجھے کامل مرشد ملا ہے مکمل مرشد ملا ہے سب عذابے سب تکلیفیں میری دور ہوگی ہیں تو بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا اس کے اندر مرشد کی اہمیت کے اوپر یہ دو شیئر جائیں بسیکلی دو عبیات ہیں یہ مرشد کے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی اور اپنی پاکیزگی صلاح پہ بھی لگ سکتے ہیں اچھا پیپر کے اندر ایک اور میں آپ کو امپورٹنٹ ہیٹ دیتا چلوں مینپلیشن آرٹ آف مینپلیشن آپ نے یہ چیزیں ان میں رکھنی ہے بہت زیادہ کام کرنے کی بجائے جو کام کریں اس کے تھیمز کام ہیں کامن تھیمز کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی جگہ اپلیکیبل اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر یہ شیئر ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ کانٹیکس میں آپ وہ چیزیں نکالا کریں بک میں سے لازمی نہیں کہ آپ یہی یاد کریں لیکن اگر آپ ایکسٹریکٹ کرتے بھی ہیں کسی بک سے تو آپ کوشش کریں ایسے شیئر ہو جو کہ مختلف جگہ کے کام آسے گئے اس سے آپ کا جو برڈ ہے نا وہ ایزی ہو جگہ اب اس کے بعد مرشدہ دیدار لکھ کروڑا جانتے برابر اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجہ ہوں ایک اور جگہ پر فرما رہے ہیں علیف صحیح ہے اے تن میرا چشمہ ہوئے اگر یہ میرا جسم چشمہ چشمہ شمرات آنکھیں بن جائے تو میں مرشد کو دیکھ کے کبھی نہ میرا من برے لونو دے مرد لکھ لکھ چشمے لونو جسم کے مسام جسم کے پر جو بال ہیں اس کے ہر ایک کے ساتھ لکھ لکھ میری آنکھیں بان جائیں ایک کھلنا ایک کر جاؤں ایک کو باند کروں ایک کو کھلوں یعنی مجھے مرشد دے کہ کبھی بھی تسلی نہیں ہوتی اتنا جٹھیاں صبر نہ آوے ہو اور کتے وال پڑ جاؤں اگر اتنا کرنے سے بھی صبر نہ ہے تو اور کہاں پہ جاؤں مرشد نہ دیدار ہمیں مرشد کا جدیدار ہے وہ لاکھ کروڑ حج سے ہمارے لئے بہتر ہے پھر کلمے کی امیت پر بات کرتے ہیں کلمے نال بھیجتی جانا کلمہ پڑھنے سے انسان کیونکہ کلمہ واز دکھا پر یہ حدیث ہے آپ اس کانٹیکس میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا کہ آخرت کے دن جنامہ مال میں سب سے بھاری چیز ہوگی وہ کلمہ ہی ہوگی اور بھی مختلف روایات ہیں لیکن کلمے کی بھی اہمیت ایک تناظر میں نظر آتی ہے کلمے نال بھیجتی بھیجتی سورا جنت کلمہ کرے صفائی ہو کلمہ انسان کے اندر سے صفائی کرتا ہے مرن محال تنانو باہو جنا صاحب آپ بلائی ہو مرن محال تنانو باہو مرن سے کیا مراد ہے واپس آنا مرنہ بڑا مشکل ہے تنہ تنہ سے مراد ہے اونانو باہو اپنے آپ کو محاطب کر رہے ہیں جنا صاحب آپ بلائی ہو جسے مرشد نے یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بلائی ہو اس کے لئے واپس بلائی ہو یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نگی کے رستے پر چلا دیتے ہیں اس کے لئے واپس آنا مشکل ہے اور دوانہ دل دی کاری اس کے علاوہ کوئی کاری گیری دعا دل کی نہیں ہے کلمہ دل دی کاری ہو کلمہ سے انسان کا امان تازہتا ہے اور انسان جا وہ پکیز آ جاتا ہے کلمہ دور زنگار کرندہ کلمہ محل اتاری ہو کلمہ سے زنگار دن کا جو پر زنگ جمع آتا ہے برائیوں سے وہ سارا اتر جاتا ہے یہ بھی ایک حدیث ہے اور کلمہ محل اتاری ہو کلمہ کیا کرتا ہے دل کی صفائی کرتا ہے تو یہ بڑے خوبصور طریقے سے انہوں نے تشریح کیا ہے اس چیز کی چلیں اب آگے چلتے ہیں سلطان بہوت عشق کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر جو دم دم سے مراتا ہے جو لمحہ آپ کا غافلت میں گزرے گا اللہ تعالیٰ کے یاد سے سو دم کافر انسان کئی گناہ پیچھے جا بڑتا ہے گناہ ہمیں برائیوں میں سانو مرشد اے پڑھایا ہو ہمیں ہمارے ٹیچر نے گائیڈ نے یہ پڑھایا سنیا سخن گئی کھل اکی یہ بات سن کے سخن سے مرات بات گئی ہو گئی کھل گئی آنکھیں اسا چت ملاولایا ہو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا دھیان کر لیا کی تھی جان حوالے رب دے اپنی جان اللہ کے والے کی ایسا عشق کمائیا ہو ہم نے ایسا عشق کمائیا ہے مرن تھی مرگے اگے باہو مرن تھی مرگے مرنے سے مراتا ہے مرنے سے مراتا ہے مرنا تھی ہم مرگے اگے یعنی مرنے سے پہلے مرگے تائے مطلب پایا ہو یعنی انسان کو ہدایت کی راہ پانے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور ایک طرح سے اپنی زندگی جا وہ قربان کرنی پڑتی ہے خواہشات والی زندگی تب جا کے کہیں اللہ تعالیٰ کا رستہ جا وہ ملتا ہے پھر فکر کے بات کرتے ہیں فکر کے بڑا خوبصورت ان کا ہے کلام راہ فکر دا پرے پرے رے یعنی فکر کا جو رستہ ہے درویشی کا رستہ ہے وہ بہت دور ہے راہ فکر دا پرے پرے رے اوڑک نہ کو جسے ہو اوڑک سے کیا مراد ہے تاستہ تو وہاں کا جو آخر کار رستہ ہے اوڑک سے مراد آخر کار بھی ہوتا ہے راہ فکر دا پرے پرے رے فکر کا رستہ بڑی دور ہے اوڑک آخر کار کوئی نہیں بتاتا اتھے علم نہ پڑن پڑاون وہاں پہ علم کام نہیں آتا نہ انسان کی پڑائی کام آتی ہے نہ اتھے مسئلے کس سے ہو نہ وہاں پہ جو دینی مسئلے ہیں وہ چلتے ہیں اے دنیا ہے بدھ پرستی یہ دنیا ہے بدھ پرستی کی طرح ہے مت کوئی قیس تے وسے ہو کوئی اس پہ تبار نہ کریں وسنے سے مراد ہے تبار کرنا موت فکیری جس سے آوے جس وقت فکیر کی موت آجاتی ہے باہو مولم ہوئے تس سے ہو تو جو باہو اگر ٹیچر ہو تو اس کو بتائے گا یعنی جو انسان راز جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی اٹیشمنٹ ہوتی ہے تو وہ ساری باتیں کیپچر کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جناب دل دے راز یہ بڑا خوبصورت شعر ہے دل دریا سمندروں ڈنگے اکثر آپ نے دیکھا ہوا بڑا معروف شعر ہے دل دریا سمندروں ڈنگا جو انسان کا دل ہے وہ دریا کی طرح ہے سمندر کی طرح ہے سمندر سے بھی دریا سے بھی وہ ڈنگا ہے گہر ہے کون دلان دیاں جانے ہوں دل کو کون جان سکتا ہے وچے بیڑے وچے جیڑے دل کے اندر کیا کیا موجود ہے بیڑے بھی موجود ہیں اور جیڑے بھی جیڑے کہتے ہیں گڑے کو بیڑے سے کیا مرادت ہے بیڑا کہتے ہیں کشتی بڑا جہاز گڑے وچے ونج مہانے ہوں اور اس کے اندر کیا کیا موجود ہے ونج کاروبار مہانے ملا یعنی ہر چیز دل کے اندر پائی جاتی ہے چودہ طبق دلے دے اندر اور دل کے اندر جو چودہ طبق ہے وہ تمبو وانگو تانے ہوں جس طرح تمبو چودہ طبق کہتے ہیں چودہ حواس کہتے ہیں چودہ طبق روشن ہو گئے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں جس طرح تمبو کھڑا ہوتا ہے اس طرح دل کے اندر چودہ طبق روشن ہے جو دلدہ محرم ہوئے باہو جو انسان دل کو جان لیتا ہے سو یہ رب پچانے ہو وہ رب کو بھی پچان لیتا ہے تو بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے دل کے اکاسی کی یا دل کی اہمیت بتائی ہے اگر دل انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوتا ہے تو انسان جا وہ ساری چیزیں جان لیتا ہے پھر آلمگیر سچائیاں کچھ ان کے جو عبیات ہیں اس کے اندر بڑے خوبصورت میسیجز چھپے ہیں جیسے نال کا سنگی سنگ نہ کریے نال کا سنگی سنگ نہ کریے یعنی دشمن کے ساتھ ہم کیا کریں دشمنی نہ کریں کل کو ہم اپنا خراب نہ کریں یعنی اپنی عزت جائے کل کو خراب نہ کریں تمہیں تربوز مولنا ہندے تمہیں سے کیا امراض ہے کڑوے کڑوے جو تربوز ہیں تمہیں ایک پھال ہے بہت کڑوا ہوتا ہے تمہیں تربوز مولنا ہندے توڑے توڑ مکے لے جائیے توڑے چاہے توڑ مکمل پورا مکے لے جائیں پہلے توڑے کا مطلب ہے چاہے توڑ سے توڑ کے آخر کار مکے بھی لے جائیں یعنی جو کڑوا تربوز ہے کبھی وہ پیسو کا نہیں بک سکتا چاہے ہم اسے مکے لے جائیں کواں دے بچے ہنس نہ تھیندے کوا ایک کالی راں کا جان پرندہ ہے تو اس کے بچے ہنس ہنس فید پرندہ ہوتا ہے بڑا کوشرت کواں کے بچے ہنس نہیں ہو سکتے ہنس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ ایک لیجنڈ ہے کہ یہ جو ہے بیسیکلی سچے موتی کھاتا ہے کواں دے بچے ہنس نہ تھیندے توڑے موتی چوک چگائی ہو توڑے چاہے موتی سے ہم چگا دیں یعنی اس کے خوراک موتی بھی بان جائیں تو پھر بھی وہ ہنس نہیں بان سکتا کوڑے خونہ مٹھے ہندے جو جس کونگے کا پانی کڑوا ہے وہ کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا پاوے سے منہ کھنڈ پائی ہو جیسا ہے چاہے اس کے اندر آپ جتنی مردی شکر ڈالیں چینی ڈالیں کبھی وہ میٹھا نہیں ہو سکتا بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک تشریح کی ہے یعنی اس میں بتایا گیا ہے جو نیچر ہے انسان کی وہ کبھی بدلتی نہیں ہے جو انسان برا ہے اس نے برا رہنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فلسل کا بھی فرمان ہے کہ جو نیچر ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے کوئی کہے ایک پہاڑ کی طرف شہرہ کر کے کہ یہ اپنی جگہ بدل گیا تو میں مان لوں گا لیکن اگر مجھے یہ کہے گا کہ کسی نے اپنی نیچر بدل کی کسی انسان کی تو یہ ماننے میں نہیں آسکتا اب آجزی کا سبق کے کلام کے اندر جو پائی جاتا ہے حافظ حفظ کر کرن تکبر جو قرآن جید حفظ کر رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں کرن ملہ بڑیائی ہو اور ملہ جو ہے مسجد کے مام اپنی بڑیائی اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں ساون ماہ دے بدلہ وانگو جس طرح ساون ماہ ہوتا ہے بارش تیز برستی ہے اس کے بادل بھی آپ کو پتا بڑے تیز سے پھرتے ہیں پھر ان کتابہ چائی ہو چائی اٹھائے ہوئے کتابے لے کے در ادھر بھاگتے ہیں جتھے ویکھن چنگا چوکھا جہاں پہ کھانے پینے کا یا معاوضے کا زیادہ ان کو نظر آئے وہ تھے پڑن کلام سوائی ہو تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں سوائی سے مراتا کافی وہاں پہ بہت زیادہ کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دو ہی جہانی مٹھے باہو وہ لوگ دونوں جہانوں میں مٹھے سملا دھوکا کھا گئے جنہاں کھا دیوی ایچ کمائی ہو جنہوں نے علم کو بیچا بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جو آج زی کا بھی درست دیا اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو کہ مذہب کو بیچتے ہیں پھر عربی حرفان دی ورطو عربی حرفان دی ورطو اس کے ساتھ آنا تھا عربی حرفان یعنی کچھ سی عرفی تو وہ تھا نا ان کا عربی جو الفاظ تھے علف بے پہ اس سے انہوں نے شروع کیا اس کے اندر یہ تھا کہ بیسیکلی عربی حرفان دی ورطو تو علاوہ یہاں پہ ساتھ ایڈ ہونا تھا تاکہ مزید کمپری ہنسیو آن جاتا ہے یعنی عربی حرفان سے تنہیں سی عرفی لکھی ہیں اردو کے بھی الفاظ ساتھ ملائے تھے کیونکہ اردو کے اندر آپ کو پتا ہے اگر پیر ملنے سے درد پیر سناتا درد نہ جائے تا اس نے پیر کی در نہ ہو تو اس کو پیر کیا بنانا درنے سے مراد رکھنا چڑ چنہ تکا رشنائی تیرا ذکر کرین دے تارے ہو چے سے چڑ چنہ چاند کو کہہ رہے ہیں اوپر آؤ اور روشنائی کرو تیرا ذکر کرین دے تارے ہو یہ نبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی معصوب ہے کہ آپ اوپر آئے آپ کا ذکر جائے تارے صاحب اکرام تھے یا لوگ تھے ان کی طریف کارے تھے تو بیسکلی یہ جو ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ شیئر تھے جو میں نے جمع کیے تھے اپنے نوٹس میں تو امید آپ کو اچھے لگے ہوں گے باقی ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سے شیئر ہیں یہ چونکہ مجھے آسان لگے تھے میں نے اس لیے کیے تینکیو سو مچ